بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایہوپ کے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کریں اور ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فروٹ چاٹ کی ریسیپی بہت ہی مزے گی بنتے ہیں اتنی یمی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں افتاری میں آپ اس ریسیپی کو ضرور بنایے گا اور پھر مجھے فیڈبیک بھی دیجئے تمام فروٹ لے کے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ان کو مکس کریں گے یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا بول لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے خربوزہ خربوزے کو میں نے کٹ کر لیا ہے کیوب میں اچھا یہاں پہ آپ نے جو بھی فروٹ یوز کرنا ہے اس کا سائز آپ نے ایک جیس رکھنا ہے ایک وال آپ نے ایک جیسی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ میں نے امرود لیا ہے اور ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اچھا امروز جو ہے اس کے بیچ نکال کے پھر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے فروٹ آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں کم زیادہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں ہس بھی ضرورت ڈالیے گا یہاں پہ میں نے سیب لیا ہے ان کو کٹ کر کے ان کو بھی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو چلکے سمیت ان کو کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پپایا لیا ہے اور اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اچھا یہ تمام چیزیں جو میں ایک کپ کے قریب یوز کر رہی ہوں کچھ میں فروٹ زیادہ ڈال رہی ہوں مقدار میں اور کچھ کم پسند کے حساب سے ڈالیے گا یہاں پہ میں نے سٹروری لی ہے اور ان کو بھی کٹ کر کے ڈالوں گی اور یہ بھی بہت زبردست لگتی ہے جو بھی موسم کے حساب سے آپ کے پاس فروٹ ہو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں انار لوں گی اور ان کو بھی ڈالوں گی یہ تقریباً آدھا کپ کے قریب ہے اچھا فروٹ آپ نے اس طرح کی قریب یوز کرنے ہے کلر فل سے ہونے چاہیے جو چاٹ کے اندر زبردست نظر آئیں تو یہاں پہ میں نے تمام فروٹ ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ چینی پیسی ہوئی اور تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی کے ایڈ کی ہے دہی کو پہلے بیٹ کیا پھر ڈال لیا اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ میں نے بھرکا اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیا نمک آپ اس میں سائیکہ ڈال لیے گا آدھا کپ میں اس میں املی کا پلپ ڈال رہی ہوں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت خاص ہیں اور ان کو ضرور ڈال لیے گا اب ہم ایک ادت اورنج لیں گے اس کا جوس ڈال لیں گے اور یہ جوس بہت زبردست لگتا ہے چاٹ کے اندر اور اس کے آپ نے جتنے بیج ہے نکال لینے ہے تو یہ دیکھیں سیڈز اس کے ساتھ چلیں گے لیکن میں نے بعد میں یہ نکال لیے تھے تو یہ ڈال کے اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی چاٹ ہے جس میں میں نے کیلے ڈال لیے ہی نہیں ہے بھئی جناب کیلے میں نے ڈال لیے ہیں لیکن لاسٹ میں تو میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کیلے ڈالیں گے کیوں نہیں ڈالے اس لیے کہ جب ہم شروع میں کیلے ڈال دیتے ہیں تو ہم مکس کرتے ہیں چاٹ کو تو وہ اچھی طرح جب مکس کرنے کے چکر میں کیلے میش ہو جاتے ہیں اس لیے میں اس میں لاسٹ میں ڈالتی ہوں تو اب اس کو اچھی طرح پہلے مکس کریں گے پھر ہم اس میں کیلے ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے کیلوں کو کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار خجوریں ان کے بیچ نکال لی ہیں ان کو بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے اچھا ان تمام چیزوں کو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے دوبارہ سے مکس کرنا ہے بہت ہی زبردستی یہ چارٹ تیار ہوتی ہے اور یہاں پہ چارٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس میں آپ کو نمک یا پھر آپ کو اس میں چارم سالہ کم لگے تو آپ دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سرب کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا اب ہم اس کو سرب کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چارٹ تیار ہوئی ہے اور فروٹ جو موسم کے حساب سے آپ کو پسان دو آپ اس میں وہ ہی ڈالیے گا زبردست سی فروٹ چارٹ ہماری ریڈی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور اس سے کیا ہوگا میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرم پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میرا فیس بک پیج اس کو ضرور لائک کیجئے گا چلتی ہوں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی رسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ